وعناللہ یہاں تو جنت میں رمضان کے استقبال کے سلسلے ہوتے ہیں اور سارا سال رمضان کے استقبال کے لئے جنت کو سجایا جاتا ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا مرحبا سرابی کیامی روزی کیامی مرحبا صلو اللہ علیہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وبرکہ ماہ رمضان و مبارک میں جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اکثر مسلمان یہ سعادت حاصل کرتے ہوں گے تو جھوم جائیں مسند امام احمد جلدو صفحہ پانچ سو چھاسی حدیث نمبر چھہزار چھہ سو سنتیس مدینہ کے سلطان سردار دوجہان رحمت عالمیان سرور زیشان محبوب رحمان صلو اللہ تعالی علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزہ عرض کرے گا اے رب کریم عز وجل میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا میری شفاعت اس کے لیے قبول کر پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی سبحان اللہ سبحان اللہ مٹھے مٹھے اسلام بھائیو ماہ رمضان کی بہاریں جلوہ فرما ہوا چاہتی ہیں اور ابھی اس سے اچھے چینیتیں کر لیں انشاءاللہ سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ ظاہری اور باطنی آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ سلو علی الحبیب وعلی آلہی وصحبہی و بارکہ وسلم روزے دو سنے ہجری کو فرض ہوئے کب فرض ہوئے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال ماہ رمضان کے روزے رکھے سبحان اللہ انبیاء اکرام نے بھی روزے رکھے صورتیں مختلف تھیں چنانچہ کنزل عمال جلد آٹھ صفرہ دو سو اٹھاون حدیث نمبر دبل بارہ ہزار ایک سو اٹھاسی اب البشر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جنہو علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وز Sئ spl patience obs نے تیرہ چودہ پندہ تاریخ کو روزہ رکھا حضرت سیدنا نوح campe assim ننح نجی اللہ علیہ نبی جنہو علیہ صل blockchain ہوئی روزہ دار رہتے تھے حضرت سیدنا عیسیٰ اللہ علیہ نبی جنہو علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ علیہ وز S apartment ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے حضرت سلیمان علیہ نبی جناو علیہ السلام تین دن مہینے کے شروع میں تین دن درمیان میں تین دن آخر میں یعنی مہینے میں نو روزے رکھا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام والی روایت کنزل امال میں ہے دابود علیہ السلام والی روایت صحیح مسلم میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی روایت کنزل امال میں ہے حضرت نوح علیہ السلام والی روایت ابن ماجہ میں ہے جب بعض لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو روزہ رکھنے سے آدمی بیمار نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے تندرس ہو جاتا ہے چنانچہ میرے آقا علیہ حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں ایک سال رمضان سے تھوڑا عرصہ قبل والد مرحوم حضرت سیدنا رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علی رحمت الرحمن خواب میں تشریف لائے فرمائے بیٹا آئندہ رمضان میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے اللہ والے غیب کی خبریں دیتے ہیں میرے آقا کی تو شان کیا ہے کون اندازہ لگا سکتا ہے مگر خیال رکھنا کوئی روزہ قضا نہ ہونے پائے آلہ حضرت فرماتے ہیں والد صاحب کے حسب الارشاد واقعی رمضان میں سخت بیمار ہو گیا لیکن کوئی روزہ نہ چھوٹا الحمدللہ عز و جل روزوں ہی کی برکت سے اللہ عز و جل نے مجھے سیحت عطا فرما دی اور سیحت کیوں نہ ملتی کہ سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کا ارشاد پاک بھی تو ہے سمو تصیحو روزہ رکھو سہتیاب ہو جاؤ گے اللہم صل على سیدنا محمد اللہم صل على سیدنا محمد اللہم صل على سیدنا محمد دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ داری کو دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ داری کو جو آخرت کاجر و ثوابے وہ تو ملنا ہی ہے انشاءاللہ دنیا میں اسے بہت ساری برکات کے ساتھ سہت میں ملے گی دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ داری کو جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل کھل اٹھے مرجائے دل دادا وہ ایمان ہے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد شعب الایمان جلتین صفقہ چار سو بارہ حدیث نمبر تین ہزار نو سو تئیس مولا مشکل کو شاہ شہن شاہ اولیاء شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے اللہ کے پیارے رسول رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکت پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سہت نشان بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے میں اس کے جسم کو سہت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو عظیم عجر بھی دوں گا دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو جو نہیں رکھتا ہے روزہ جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا محمد رمضان کیامت سہری کیامت روزہ کیامت رحمت کیامت افطاری کیامت سلاوت اکرا کیامت مرحبا صلو علی الحبید صلو اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ حدیث مبارکہ سے مصطفاد ہوا روزہ عجر و ثواب بھی دلاتا ہے اور صحت بھی اچھی کر دیتا ہے بٹے بٹے اسلام بھائیو اور مدری چینل کے ناظرین سائنس دان سینٹسٹ بھی اس حقیقت کو اب تسلیم کرنے لگ گئے آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پولیڈ کہتا ہے میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا روزوں کے بارے میں پڑھا تو اچھل پڑھا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم و شان نسخہ دیا ہے مجھے بھی شوق ہوا لہذا میں نے بھی مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنے شروع کر دی عرصہ دراز سے میرے معدے پر ورم تھا سوجن تھی کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی میں روزے رکھتا رہا یہاں تک کہ ایک مہینے میں میرا مرض بلکل ختم ہو گیا دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو